جی ایس ٹی وی یوکی نیوی من کے کافی خدمات بھی ہیں اور پاکستان سے باہر کئی ممالک میں اپنا ویزر بھی کر چکے ہیں سوفٹویر ٹرینر بھی ہیں پاکستان ان کا خواب ہے جن کا نام ہے جن کا نام ہے محمد شیخ اقبال ہزار ڈالر والا جی سار کیسے آپ جی والیکم السلام میں بلکل ٹھیک ہوں آپ کے ساتھیوں کے لیے بہت ساری دعائیں نیک سمنہیں آپ کا بہت شکریہ اور جی سی وی کا بہت شکریہ کہ آج آپ نے محمد بنایا محمد بنایا جی بلکل تو سارو سب سے بہلے آپ دائیے گا کہ آپ اتنے جولی قسم کے کیوں ہیں اتنے جولی قسم کے کیوں ہے دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے اپنی اپنی نیگیٹیو سوچ کو اپنے دماغ میں سے ڈیلیٹ کر دیا ہے میں ہمیشہ پوزیٹیو سٹیٹ آب مائنڈ میں رہتا ہوں اور آپ نے بہت ہی اچھا کوشن کیا میں تمام بھی سننے والوں کو یہ ہی کہوں گا کہ ہمیشہ پوزیٹیو سٹیٹ آب مائنڈ میں رہ کریں کوشن نیگیٹیو سوچ جمپی ذہن میں آئے تو اس کو آپ ڈیلیٹ کر دیا کریں نکال دیا کریں اور جیسے کہ ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک گلاس رکھا ہو مائنڈ پہ اور اس میں آدھا پانی بھرا ہوا ہو تو آپ لوگوں سے پوچھیں گے کہ یہ کیا ہے تو کچھ لوگ کچھ لوگ آپ سے کہیں گے کہ آدھا گلاس خالی ہے پانی کا اور کچھ لوگ آکے کہیں گے آپ سے کہ یہ گلاس پانی سے آدھے آدھا گلاس پانی پھرا ہوا ہے تو کچھ لوگ بات ایک ہی ہے سیچوشن ایک ہی ہے لیکن دیکھنے کا انداز روپرد ہے تو ہمیشہ زندگی میں جتنی بھی معاملات ہوں اس کے اندر پوزیٹیو ہمیں چھوچ رکھنی چاہیے اب جیسے کہ میں بچان دوں گا کرونا کی کرونا آیا وہ ہمارے دیکھ کافی پریشانی کا باز بنا دنیا بھر کو پریشان کیا ہمارے بہت سے پیارے جدہ ہو گئے لیکن اس کا پوزیٹیو ایکسپیٹ یہ ہے کرونا نے خصوصاً پاکستان کے اندر تو کرونا نے بہت سے پوزیٹیو ایکسپیٹس ہیں ہمیں وہ ڈیجیٹل ورلڈ میں زبر سے دھگیل دیا ریحان احمد اللہ والا بھائی کافی عرصے سے اسٹرگل کر رہے تھے کہ پاکستان ڈیجیٹل ڈیجیٹلائز ہو جائے لوگ گھروں میں کام کریں موبائل سے دوستی کریں لیپٹاپ سے دوستی کریں اگر ایسا ہو نہیں پا رہا تھا لیکن لاب جو بلوک ڈاؤن ہوا ہم گھروں میں بیٹھے تو سب نے پھر موبائل سے دوستی کر لی لیپٹاپ سے دوستی کر لی اور آج ہم کافی سے زیادہ لوگ جو ہیں ٹوٹل ابرنس آگئی ہیں جی 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 ابرنس آگئی ہیں بچے بھی پتھا بھی گھر دے جی جی ایک مزر پہلو یہ ہے کہ بچوں کا پتا چلا اببہ کی مزاج کی مطابق اببہ تو اتنے پیارے ہیں اببہ تو اتنے خیال کرنے والے ہیں اور پہلے تو خالی بچوں نے اببہ کا غصہ ہی دیکھا تھا کہ وہ جی اببہ جی ہے امی اممہ جی سارا دن ڈراتی رہتی تھی آنے تو تمہارے اببہ کو بتاتیوں میں آنے تو تمہارے اببہ کو بتاتیوں اببہ کو بتاؤں گا اببہ کا امیج تو اببہ کا دیکھیں آپ نے اچھا سوال کر دیا تو ہم جو ہے اببہ کا جو امیج ہمارے ذہنہ میں بلائے ہوئے ہیں اممہوں نے جیسے اببہ ہمارے بھر بھر ڈکٹیٹر ہیں لیکن اببہ سے زیادہ پیار کرنے والی شخصیت تو شاید دنیا کوئی نہیں ہوتی شاید 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 جی میں کہتا ہوں ماں سے زیادہ محبت کرتا ہے باپ اپنے بچوں سے ماں کی محبت تو ظاہر ہوتی ہے لیکن باپ محبت ظاہر نہیں کرتا باپ کی محبت دیج اندر ہوتی ہے دل میں ہوتی ہے اور ہم بچوں کو کس طرح اس کو ریلائز کرنا چاہیے کہ باپ جتنی مشاکت کرتا ہے صبح سے شام تک ہمارے لئے مارا مارا پھرتا ہے ادھر سے ادھر دھوب میں ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے دفتر میں کام کرتا ہے بوسیس کی سن رہا ہے سکل کر رہا ہے سوچ رہا ہے اور ہمارے لئے پیسے کھانا کے لارہا ہے اور اممہ کو دے دیتا ہے اور سارا کریڈر اممہ لے جاتی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ اممہ مزے مزے کی کھانے میں کھلا کے کھلا رہی ہیں کپڑے بھی چلا رہی ہیں اممہ اس لیے بھی کریڈر لے جاتی ہے کیونکہ وہ 24 آس بچے کے ساتھ بھی دھرتی ہے جی جی بالکل لیکن ہم بچوں کو بچوں کو ہمیشہ یاد رہنا چاہیے کہ ماں کے پیچھے ہمارے باپ کا حاد دے ماں کی شفقت محبت تو سارا پھر آگے بڑھیں پروگرام کی طرف آگے بڑھتے ہیں جی جی ضرور پر یہ پروگرام کا حصہ ہے اور آپ نے یہ پہلا سوال ہم نے اسٹارٹ بہت اچھا کیا آپ جو سوال کریں گے وہ تو روایتی سوال کریں گے لیکن ہمارا جو پہلا اسٹارٹ بہت اچھا ہو گیا ہے ماں باپ کے ہم نے ذکر کیا ماں کا ذکر کیا باپ کا ذکر کیا فہنگو پ threatened جو سر کائرنٹ لئی یہ اس زمانے کی انجینر تھے جب پاکستان بنا تھا اور بھاپ سے پانی کے جہاز بھاپ سے چلا کرتے تھے تو انہوں نے بھاپ کا بھی بھاپ کا بھی سٹیپکٹ لیا ہے اور جب ڈیزل انجینر آگئی تو اس کا بھی انہوں نے سٹیپکٹ لیا تو جب وہ کراچی پہ تھے تو اپنے جہاز سے مجھے ساتھ لکے جائے کرتے تھے تو میں ان کو دیکھ کے اور ان کی یونی فارم دیکھ کے اور افسری دیکھ کے بڑا متاثر ہوتا تھا اور ساری دنیا وہ گھوم دیتے تو مجھے بھی شوق ہوا کہ میں بھی ساری دنیا گھوم ہوں میں بھی افسری کروں اور یونی فارم پہن کے لوگوں پر روپ چلا ہوں تو بس یہ میرا شوق تھا اور جو اللہ پاک سے میٹھے دکھایا میری شاہد کو قبول کیا اور میں نے کافی ممالک گھوم پھر کے دیکھے یہ میرا آپ کی انسپائریشن جو آپ کے انکل تھے جی 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 میں نے سوچے بھی رکھ گئے تو کیسا بھی پایا ہے نیویبو کیسے راہ سفر آپ سنڈاؤنس تو پھر جوپس میں بھی آتی ہیں آپ سنڈاؤنس کی بھی سننا پر کیا بہت بہت زیادہ بہت زیادہ میں نے انجوائی کیا اپنے لائف کو بیس بائیس ممالک میں نے کمپر کے دیکھے اس میں یورپ کے ممالک ہیں اور اپنا پولینڈ ہے انگلینڈ ہے اور اس کے بعد ہمبرگ ہے جرمنی ہے اور اسپین گریز اور ادھر میڈلیس میں میں نے کافی ممالک دیکھے ہیں ایران دیکھا اراق دیکھا اور پھر ادھر فارس میں اپنا آئی لینڈ کے اندر اور پھر ٹائن دیکھا کوریا دیکھا تو کافی ممالک کی میں نے سہر کی پھر اللہ پاک نے مجھے عمرے کی سعادت بھی جنایت فرمائی اللہ میرا قبول کرے عمرہ بھی تو میں نے بہت لائف کو انجوائی کیا اور اپنڈ ڈاؤن کی بات ہی اپنڈ ڈاؤن تو آتے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں اپنڈ ڈاؤن بتا رہا ہوں کہ ماشا نبی میں اسم میں کام کرتا رہا سیکھتا رہا اور میں نے بہت اچھی لائفود داری میرے افسران بہت پیارے تھے میں اکلوتا کیریٹ تھا جب میں نے سہر کیا تو انہوں نے بہت چار محبت ماشا اللہ ماشا میری میری ٹریننگ بھی میری ٹریننگ بہت ہی پیار کی انداز میں ہوئی اسنی سخت ٹریننگ نہیں ہوئی کیجس کی ٹریننگ بڑی سخت ہوتی ہے لیکن کام کے معاملے میں کام کے معاملے میں یقینہ سختی تھی کہ مجھے بھوپ میں بارش میں طوفان میں ڈیک پہ جا کے کام کرنا ہوتا تھا طوفان طوفان جب آتے تھے تو مجھے جا کے طوفان کے لہروں کے دن میں جا کے جہاز کو سیکیور کرنا پڑتا تھا اور محفوظ بنانا پڑتا تھا لیکن یہ کہ میرے اخصران بہت پیارے تھے اور میرے بڑا خیال کرتے تھے کام کے بعد اور گھماتے پیاراتے تھے اور بہت خیال کرتے تھے اور جی میں تھوڑا سا انٹریس ایک پہلے دیکھ میں لگیا یہ میں آپ کے روایتی سوالہ سے ہٹکے سکتا رہا ہوں کہ جب جہاز کو جہاز کو جو ہم سیکیور کرتے تھے یہ میں فرس ٹائم آپ سے شیئر کر رہا ہوں کبھی میں نے شیئر نہیں کیا تو جب ہم طوفانوں سے لڑ رہے ہوتے تھے ایک بار ہم مالٹا کے پاس ایک طوفان میں فز گئے تھے تو میرے چیف آفیسر نے مجھے کہا کہ جائیں آپ پر چیک کر کے آئیں کہ تمام جہاز سیکیور ہے کہ نہیں ہے واتر ٹائٹ ڈوڈ بند ہے یا بند نہیں ہے اور چیزیں کو ایسے سے نہیں کھلی پڑی ہوں تو میں لیفت ونگ سے جا رہا تھا اور ادھر سے ہی وہ موجے مار رہی تھی جہاز کو اور جہاز کی جو میکسیم ہائیٹ ہے تیس سیس میٹر تک پیل آ رہی تھی تو شاید آپ کو یقین نہیں آئے گا لیکن جو حقیقت میں آپ کو بیان کر رہا ہوں جب میں لیفت ونگ سے جا رہا تھا تو موجے آ آکے مار رہی تھی اس کو لیفت آئی تھی میں بھی اس سے ٹکر آ رہا تھا لیکن میں ڈیوٹی کر رہا تھا دروازے چیک کر رہا تھا پھر دروازے لی پڑا وطنی ہے تو ایسے میں ایک موج آئی اور موج آ کے ٹکر آئی اور جب وہ ٹوٹی موج چھٹی تو مجھے بھی ایسے کر کے پانی میں بہا کے لی اور میں جہاز سے جی 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 اور جب آئی اس سے ٹکر آئی اور جب ٹوٹ کے واپس گئی نا تو مجھے بھی غزیر کے ساتھ لے گئی اور میں پانی کے اندر چلا گیا آپ کا یہ بھائی پانی میں چلا گیا تو میں تو سمجھیں کہ بہت کلیل وقفہ ہوگا پانچ سیکنڈ کا ہوگا جو مجھے یاد ہوگا میں نے پڑھ دیا ہوگا لیکن دیکھیں جسے کہتے ہیں جی 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 جسے اللہ رکھے اسے کونٹ کے واقعی پاتھ ہے جی جی وہ ایک موج مجھے چیز کے اندر لے گئی اور جیسی میں وہاں پہنچا سمنگر میں ایک دوسری موج آئی اس نے اٹھا کے زور سے مجھے اوپر پھیکا وہ واپس مجھے جہاز کے اوپر پھیک دیا اور جیسی جہاز سے میں واپس آیا میں نے جو چیز میرے ہاتھ سے تھی میں نے اسے زور سے پکڑ لیا اور پکڑ کے میں وہاں بیٹھ گیا اور تھوڑی دیر تک میں سمجھتا رکھا کہ یہ ہوا کیا ہے تو مجھے تو سمجھ میں نہیں آیا کہ ہوا کیا ہے تو تھوڑی دیر بار پھر میجے خیال آیا کہ یہ موج آئی تھی اور مجھے کسید کے پانی میں لے گئی تھی اور دوسری موج نے مجھے واپس دیئی تھی وہ کہتے ہیں کہ زندگی اور موت کا جو ایک ٹائم مقرر ہے اس پہ ہی آئے گی جی جی بلکل تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے زندگی میں زندگی میں ایک بار موت کو موت کا مزا چاہتے ہیں کہ موت نے کہا کہ نہیں اقبال بھائی اقبال صاحب آج نہیں پھر کبھی اپنے ٹائم نہیں آیا وہ یہ بھی ہے نا کہ اگر ایک داد بند ہوتا تو اللہ پاکیزہ صدر کھول بھی دیکھیں جی جی بلکل جی تو اس کے علاوہ آپ جو ہے آپ کا خواب ہے کہ ہم پاکستان کے اندر جو ہے ڈیجیٹل پاکستان کو فروغ دیں وہ آپ کا نظریہ کیا اور کیسے ہم کر سکتے ہیں اس کے بارے میں آپ کیا خیال ہیں یہ خواب در اقیقت میں ریحان اللہ والا بھائی کا ہے میرے منٹور جو ہیں اور میرے ساتھ ہیں جو بہت پیار ہے ریحان اللہ والا بھائی تیس چالیس سال سے کوشش کرنا ہے کہ پاکستان ڈیجیٹلائز ہو جائے ڈیجیٹلائز کیسے ہو جیسے ساری دنیا ہو گئی ہے جیسے امریکہ ڈیجیٹلائز ہو گیا ہے جیسے کہ پرطانیہ ڈیجیٹلائز ہو گیا ہے جیسے فرانس ہو گیا ہے سارا یورپ ڈیجیٹلائز ہو گیا ہے ان کے تمام سرکار دیدارے پرائیوٹ ڈیدارے ایرپورٹ سب ڈیجیٹلائز ہو چکے ہیں لیکن ہم کیوں نہیں ہوتے ہیں ہماری بیورکریسی نہیں چاہتی کہ ہم ریجلائز ہو جائیں گے تو فول پروف سسٹم ہو جائے گا مین پاور انوائلمنٹ جو ہے وہ انوائلمنٹ کم سے کم ہو جائے گی اور کریکشن کی چانچ سے کتم ہو جائیں گے تو یہ ہماری بیروکریسی ہے یہ ایسا نہیں ہونے دیتی ہے جب نادرا کا دیبارٹمنٹ ہو سکتا ہے اور جب بینکنگ ریجلائز ہو سکتی ہے تو باقی شعبیں کیوں نہیں ہو سکتے ہیں ہمارے ملک کے اندر پوری کیمیولیٹی موجود ہے ہمارے ہمارے انجینئرز سافٹر انجینئرز سب قائل کیپیپل ہیں لیکن ہماری بیروکریسی پاکستان کی جو ملسٹریز کو وہ جیٹلائز نہیں ہونے دیتی تو اس کے لئے وہ محم چلا رہے ہیں دوسری طرف دوسرا مشن ان کا یہ ہے جو کہ میرا بھی مشن ہے میرا ہر مشن جو ہے وہ ہی ہے کیونکہ وہ میرے استاد ہیں اب بس محمد کے مطاثر ہوں میری سوٹ پا ملتی ہے ان کا ہے غربت کا پاکستان سخت آتما تو اس وقت دنیا کے ہر ملک کے جو نوجوان ہیں ان کو ایکل اپرشنٹی حاصل ہے یقصہ مواد کے حاصل ہیں مطلب برطانیہ کا جو یا انگلینڈ کا یرمنی کا امریکہ کا جوجوان ہے وہ کیسے وہ کیا کر رہا ہے وہ کیسے کاربار کر رہا ہے اس کی ترقی کا راز کیا ہے وہ صرف موبائل انٹرنیٹ اور لیٹاپ کے طرح دنیا سے کنیکٹ ہوتا ہے اور جو مرضی چاہے کرتا ہے سٹکتہ بھی انٹرنیٹ کے طرح ہے اور پڑتہ بھی انٹرنیٹ کے طرح ہے اور بزنس بھی انٹرنیٹ کے طرح کرتا ہے اور الحمدللہ پاکستان کے اندر بھی لوگوں کے پاس لیٹاپ آبیلیبل ہیں موبائل فون ہیں انٹرنیٹ ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں رہان اللہ والا بھائی یوٹیوب پہ جاؤ کیسے تری یونیورسٹی ہیں اور اگر ٹائم بھی فکس نہیں ہے روگانہ رات کو ایک دو گھنٹے آپ جو بھی کام کرتے ہوں آپ کو ایک دو گھنٹے کچھ سیکھیں اپنے آپ کو اپگریٹ کریں اور پھر انٹرنیٹ کے طرح ورڈ مارکٹ سے کریکٹ ہو جائیں اور ونیا کے کسی ممول میں جا کر اپنے آپ کو مارکٹ کریں اور ڈالر کمائیں یہ ہے وہ آئیڈیا جس کے ذریعے پاکستان سے غربت کا فاطمہ ہو سکتا ہے اور اس طرح میں یہی کہتے ہیں جہاں آپ ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں جہاں آپ ایک طرف یہ کریں ہم پورے پاکستان میں کوئی ڈیجٹائز کرنا چاہتے ہیں اس سے ایک ایفیکٹ یہ بھی آ رہا ہے کہ جو پاکستان کا نوجوان جو ہے وہ کھیلوں کے میدان میں پیچھے ہٹ گیا ٹونٹی فورز آپ وہ موبائل پہ گیمز کھیلتا رہے گا ادر ایکٹیوٹیز کرتا رہے لیکن اس کی جو نا سوشل لائف کیا وہ کم ہوگی ہے کیا خیال ہے اس کے بارے جی جی میں بتاتا ہوں دیکھیں یہ دنیا میں جتنی بھی تکنالوجی ہے جتنی بھی چیزیں اجاد ہوتی ہیں وہ انسان کے فائدے کیلئے ہوتی ہے اب یہ آپ کے پر استعمال ہے کہ آپ کی استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے جی ایک چیز ہوتی ہے ٹائم منیجمنٹ لائف کو ٹائم لائف میں گزارنے کے لئے ٹائم کو منیج کرنا پڑتا ہے اس وقت آپ نے کیا کرنا ہے کس وقت آپ نے صبح اٹھنا ہے کس وقت آپ نے صبح کی نماز پڑھنی ہے کس وقت اٹھ کے آپ نے ورزش کرنی ہے اپنے آپ کو جسمانی طور پر فٹ رکھنا ہے یہ آپ سے بہت مزا آ رہا ہے مجھے آپ سے بات کرتے ہوئے آپ نے کچھ ایسے مجھے چھڑ دیئے چھڑ دیئے کہ میں نے ایسی باتیں کبھی پہ نہیں کی یا آج میرا بول بہت اچھا ہے میرے ذہن میں ایسی چیزیں آ رہی ہیں آپ کے دن کو چھو رہا ہوں گے نا جی 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 آپ نماز پڑھیں اس کے بعد اپنی جسمانی صحیحات کا خیال کریں صحیحات کا خیال کریں ورزش کریں ایکسرسائز کریں کیونکہ جسم کے اندر ہی سہتمن ذہن ہوتا ہے تو اپنے آپ کو فٹ فٹ رکھیں صباح کی روشنی میں جب آپ بھو پڑھتی ہے آپ نماز پلے باہر جاتے ہو اس کی بڑے مضبط اثرات آپ کی باڈی پر مرتب ہوتے ہیں اور آپ کا ذہن فریش ہوتا ہے صبح صبح آپ آپ جہاں اپنا کام کا آغاز کریں اور اس کے بعد جو ہے سکول کالج جو بھی ہے جہاں جانا چاہیں جائیں پڑھیں لکھیں اور اس کے بعد شام کے وقت میں آپ جو بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ فیسیکل ایکٹیوٹیز میں جائیں چار بجے سٹیج دیکھتے وقت دو گھنٹے وہ فیسیکل ایکٹیوٹیز کے اندر کوئی ڈڈڈا لے کے ان کو مارتا تو نہیں ہے کہ آپ بیٹھے وقت موبائل یہ میں کھیلتے رہے ہیں ہر وقت ٹھیک ہے نا جی تو ٹائم کو مینیز کرنا پڑھتا ہے پیرنس کو گائید کرنا چاہیے بچوں کو کہ بھئی آپ باہر کھیلے جا کے اور پھر آپ کو موبائل پہ کھیلنا ہے آپ گھر آپ واپس آ جائیں اپنا اسکول کا ہمورک کریں پھر آپ موبائل کے اوپر آپ جو کرنا ہے لیکن سر ایک لیکن سر ایک چیز یہ بھی ہے نا کہ ماں آج کال یہ کہہ رہی ہے کہ بچے اگر ذرا سا بھی روتے اس کو موبائل ہاتھ میں دے رہتی چلے وہ اپنا کام کر رہا ہے میں بلکل آپ کو بتا رہا ہوں موبائل ہاتھ میں دے دیتی ہیں وہ ذرا تھوڑا سا میں اس کو کروں کہ ہمیں اس وقت آج کے دور کے ماں ہیں اور پیرنٹس ہیں ان کو بہت زیادہ اپنے آپ کو خود پہلے موبائل سے اور انٹرنٹ سے اپنے آپ کو کمیلیر کرنا پڑے گا یہ بہت ضروری ہے انہیں پتا ہوتا چاہیے کہ وہ ان کے بچے موبائل پر کیا یوز کر رہے ہیں کیا دیکھ رہے ہیں کونسا گیم پھیل رہے ہیں اور ان کو بچوں کو خود بتانے چاہیے بیٹا میں نے آج فلا چیز دیکھی تھی لہو آپ بھی دیکھو آپ کے بڑے کام کی چیز ہے دیکھو اس میں کارٹون بنانا سکھا رہے ہیں اس نے پینڈنگ کرنا سکھا رہے ہیں اس کے اندر رائٹنگ کرنا سکھا رہے ہیں تو بچوں کی سوچ اور ان کی جو اور انٹرس کے مطابق جو چیزیں ہوتی ہیں وہ لرننگ سکلز جو آنا اس میں یہ ہوتا ہے کہ پینڈنگ سکلز کی طرف نہیں جا رہے جس کارٹونز گیمز اپنی جان پر ہونے اللہ تعالیٰ انہیں انہیں صبر دے یہ دوبارہ نہ کریں کیونکہ یہ پون آتا ہے تو مجھے مجھے نہیں پتا آتا کہ وہ جی جی آپ ایسا کہیں آنا فلائٹ موڈ پہ لگا لے آج فلائٹ موڈ اوکے تو پھر یہ پھر یہ ہوتا ہے کہ ہاں تو پینڈنگ سکو چاہیئے وہ خود دیف سائٹ ان کو ایکسپلور کریں خود دیکھیں اور بچوں کو بتائیں بیٹا دو میں نے فلا چیز دیکھی تھی آپ بھی یہ دیکھو یہ بڑے کام کی چیز ہے اور پھر بچے وہ چیز دیکھیں اس پر وہ لرن کریں اور پھر ان کو ہلپ آؤٹ کریں ان کے ساتھ جو لرن کر کے کوئی چیز دھر میں بنانا چاہتے ہیں کوئی ڈرائنگ بنانا چاہتے ہیں جو کوئی اکیپمنٹ ٹول بغیرہ مغانا چاہتے ہیں کوئی کرنا چاہتے ہیں تو ماں باپ کا فرض ہے یہ بڑے بہن بھائیوں کا فرض ہے کہ چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ شریف ہو جائیں اور گھر کے اندر ایک لرننگ ایرمارمنٹ کریٹ کریں تو انشاءاللہ پورا پاکستان بہت جلدی گروم کر جائے گا جی تو سر آپ کو تھاؤزنڈ ڈالر کیوں کہتے ہیں اس کے پیچے آخر میٹھ کیا ہے جی بتاتا ہوں یہ ہمارے ریحان اللہ والا بھائی کا پیار اور محبت ہے کہ انہوں نے پہلے مجھے انٹرویور بنایا کہ آپ پورے دنیا سے والوں سے انٹرویو کریں اور ان سے باتچیت کریں کنیکٹ ہو جائیں خود بھی گروم ہو لوگوں کو بھی سکھائیں اور لوگوں سے ٹھیک ہیں اور میری انگلیش بڑے اچھی ہو گئی ہے میرے میں بیسی کے انگلیش میں نے کافی پڑھی لیکن جب میں نے انٹرویو کرنے شروع کیے تو آپ خود بہ خود میرے ذہن میں انگلیش کے جملے آنے لگیں اب بات آتا تو یہ کہ پہلے انگلیش کا جملہ آتا ہے پھر میں سوچتا ہوں انٹرویو سے کیسے بتاؤں تو یہ مجھے بڑا ایڈوانٹیج ہوا کہ میری انگلیش بڑے اچھی ہو گئی ہے اور میں سب دوستوں سے کہتا ہوں جو بھی انگلیش چیخنا چاہتے ہیں وہ ریحان اللہ والا بھائی کے دوستوں کے ساتھ دوستی کریں ان کے ساتھ انگلیش میں بات کریں اور ان کے یتنے دوست ہیں وہ سب ماشاءاللہ پڑے لکھے لوگ ہیں ڈاکٹر ہیں انجینئر ہیں پروفیشنلز ہیں اور ان سے بات چیت کر کے اپنی گروہ بھی کریں اور اپنا ویجن جو ہے زہن وہ اس کو گروپ کریں ویجن کو براؤڈ کریں تو یہ ایک دن انہوں نے مجھے جب انٹرویو کر رہا تھا انہوں نے بجے بلایا صبح آٹھ بے جو انہوں کا پون آیا کہ اب بات ہم آپ فارغ ہوں تو لائن پہ آسکتے ہیں میں نے کہا جی ضرور آئیں گے تو پھر انہوں نے لائف لیا مجھے اور پھر انہوں نے یہ آن ائر اپنے ہاتھوں سے میرا نام تبدیل کر دیا اور میرا نام کر دیا ایک پال ساؤزن ڈالروں والا اور انہوں نے پچھے بتایا کہ آج سے آپ کا کام یہ ہے کہ پاکستانی یوت کو موٹیویٹ کرنا ہے انہیں یہ بتانا ہے کہ you are not the citizen of کراچی اور لاہور اور پشاور اور کوئٹا اور اسلام آباد even you are not the citizen of پاکستان you are all citizen of this world world کے سیٹیزن آبھائی this is global world انٹرنٹ کے طرح آپ چیز فر سے چاہو دنیا میں connect ہو سکتے ہو اس سے connect ہو اسے باتچیت کرو اور اگر آپ نے اندر یوٹیوب پہ جا کے اپنے سکل ڈیولپ کرو اور اپنے دوست بناو گے باہر کی دنیا میں ان کے طرح ورڈ مارکٹ میں اپنے آپ کو مارکٹ کرو اپنی صلاحیتیں وہاں بیچو ایک ہزار نہیں اور ہزاروں ڈالر کماو اور خود بھی پوشحال ہو جاؤ اور تمام اور پاکستان کو بھی پوشحال کرو یہ ہے ایڈیا انشاءاللہ 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 جی جی ضرور اگر تمام دوست اس نقطے کو سمجھ لیں اسی لئے وہ کہتے ہیں کہ ہر گھر میں اور ہر پرد کے ہاتھ میں موبائل ہونا چاہیے انٹرائیڈ موبائل ضرور ہونا چاہیے آپ کوئی چیز خریدیں نہ خریدیں آپ دی پاکٹ منی سے جمع کر کے آپ لوگ انٹرائیڈ موبائل خریدیں پیرنس کو چاہیے بچوں کو انٹرائیڈ موبائل دیں مالکان کو چاہیے کہ اپنے سرونٹس کو موبائل فون لے کے دیں تاکہ وہ بھی اپنی گرومنگ کریں یہ جو مالی ہے یہ جو ڈرائیور ہے یہ خانسامہ ہے ان کو بھی دیں ان کو بھی موبائل لے کے دیں تاکہ وہ بھی ہاں وہ بھی موبائل بجا کے آپ کے لئے اچھے اچھے کھانے بنانے سیکھیں اور وہ جو ہے اپنا اپنا یوٹیوب پہ جیسے آج کل یوٹیوب پہ ہر لوگ کمائی بھی کر رہے ہیں ذریعہ آمدن بھی بن گئے یوٹیوب پہ اپنا کوکنگ کلاس پتار گر سکتے ہیں آپ کے گھر کا جو خانسامہ جی جی بالکل بالکل تو یہ پورے پاکستان کے لئے یہ وہ جو کہتے ہیں نا ایلیمنیشن اف پاورٹی پروم پاکستان پاکستان سے غربت کا فاتمہ کیسے ہوگا ایک آدمی ہے اس میں صلاحیت ہے اور وہ صرف آپ کے گھر میں کھانا پکا رہا ہے تو کیوں نہیں ساری دنیا کو کھانا پکانا سکھا سکتا ہے وہ مائیں بہنیں بیٹیاں جو ابی شادی ہونے والی ہیں انہیں کھانا نہیں آتا اگر انہیں ایک اچھا کھانا پرانا سکھا دے گا تو وہ تو سسال میں جا کے راج کرے گی چوہر کے دل میں بھی اور ساز کو بھی جلدی سے کابو کر رہے گی ماشاءاللہ ہماری بہو تو بڑی سگڑ ہے بجھے مجھے کی کھانے پکاتی اس نے آتی سارا کچن سمال لیا تو یہ وہ پوزیٹیو ایکسپیکٹ ہیں جو ریحان بھائی جس کو چاہتے ہیں کہ لوگ ہر وہ چھوٹے سے چھوٹا آدمی جو اس میں کوئی سکل ہے اپنے سکول سکل کو ورل مارکٹ میں بیچے اور پیسے کبائے سار آپ اگریبن about 24 20 20 other countries میں گھوم چکے ہیں پیر چکے ہیں کافی لوگوں سے بھی گول مل چکے ہیں ملے ہیں تو کیا ڈیفریس پایا پاکستان کمیونٹی کو اور ادھر کمیونٹی کو اور کیسا لگا پاکستان best the best or other country what do you think about this چیکھیں بعض معاملات میں we are the best بعض معاملات میں we are the worst we are the worst best ہے کہ اللہ پاکست نے ہمیں دنیا کی ہر نعمل سے نوازہ ہے جو ایتھ نعمل دنیا کی شاید کسی بلک میں نہ ہو ہمارے پاس میدان بھی ہیں ہمارے پاس پہاڑ بھی ہیں ہمارے پاس دریہ بھی ہے سمندر بھی ہے اربین اوشن بھی ہے چار موصب ہیں ماشاء اللہ دنیا کے خوب محصرین وادی ہمارے پاس northern areas بھی ہیں خوبصورتی بھی ہے خلوشستان میں ہمارے پاس دولت ہے سمین میں چھپی بھی ہے تیل بھی ہے گیس بھی ہے کور بھی ہے سونا بھی ہے تو we are best in the world and we are the richest in the world let me allow to say for all the Pakistanis we are the richest in this world بس کچھ بجوات ہیں جن کے بناء u ہم اپنی چھپی بھی دولت کو زمین میں سے نکال نہیں اور لوگ خود جوپ ڈھوڑنے کے لئے پاکستان میں آئے کریں گے انشاءاللہ 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 وہ ضرور دن آئے گا Pakistanis one of the richest country and we the people of Pakistanis very very talented بڑے باس حلائیت ہیں اور ایک power Pakistan کی اور ہے پاکستان کی more than 60% آبادی 64% جو ملک کی طاقت ہوتی ہے مجھے بہت مزہ آرہا آپ سے بات کر اور اچھی باتیں کبھی کسی سے نہیں کی اور اب میں آتا ہوں وہ چیز جس میں نے کہا پاکستان کی جو worst چیز ہے وہ ہم جو ہیں ہماری اخلاقیات جو ہیں وہ ہم بہت پس کی طرف جا رہے ہیں ہماری اخلاقیات کی طرف جو ہم لوگ جوال پذیر ہیں ہمارے اندر کوئی اتھکس نہیں ہے ہم لوگ جو ہے چھوٹ اتنا بولتے ہیں کہ ہمیں سچ تو چھوٹ کی طبیز بھی نہیں ہے ہمیں احساس ہی نہیں ہو رہا کہ ہم چھوٹ بول رہے ہیں اور ہمیں پتا بھی نہیں ہوتا کہ کام کر دوں گا آپ نے نہیں کیا آپ نے جھوٹ بولا آپ نے کسی کے ساتھ ساروار کیا جو معاملہ تیک کیے اس کو آپ نے پورا نہیں کیا اور بہانے بازی شروع کر دی آپ نے جھوٹ بولا تو پاکستان کی ترقی میں ایک بڑی رکاوٹ ہے کہ ہم سب کو آپس میں دوسرے پر ٹرس نہیں ٹرس ختم ہو گیا ہم سب ایک دوسرے سے خوف کھاتے ہیں کیونکہ ہم لوگ آپ کوئی کام نہیں کر سکتے کوئی گروپ اور کمپنی نہیں بنا پاتے کوئی پارٹرشیپ نہیں کر سکتے کیونکہ ہم خوف اور مبتلہ ہیں کہ ہمارے ساتھی ہمیں دھوکہ دے ممالک ہیں ہم لوگ پنکچیون نہیں نہیں کھڑے ہوتے سیگنر تو اڑھ دیتے ایمبولنس آئے ایمبولنس کو راستہ نہیں دی خود آگے گزر جاتے ہیں پہلے میں بتایا اخلاقی پسٹی ختم ہوگی میں صرف جھوٹ کی طرف شہرہ کیا بلکل ایسا ہے اسے کہتے ہیں احساس ہمدردی انسانیت نہیں آپ کو پتا ہے کہ گاڑی میں سیرن بجھ رہا ہے اس کوئی آدمی موت سے جنگ کر رہا ہے موت سے لڑائی کر رہا ہے تو آپ اس کو راستہ دیں تاکہ وہ جل سے جل پہنچے اور اس کو ٹریٹمنٹ ملے اور دوسری بات یہ بے صبر ہیں ایک آپ گاڑی چلا رہے ہیں آگے والی گاڑی رک گئی ہے بھائی آپ جا کے اس کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ جب وہ آگے بڑھے گی تو آپ خود بخود مل جائے گا گاڑی آگے کیوں جائے ہو گیا اس کا پتہ بھی نہیں ہوتا کسی وہ سب لٹ جگرد ہوتے جائے جائے ہو گیا اور وہ جو ٹائم بھی ختم ہو رہا اور پتے نہیں پتے نہیں آپ کے ساتھ ٹائم کیسے گزر گیا آگے آپ کے ساتھ جو کھائی ساتھ انٹریویو ہوا this is one of the best interview i have given to someone it's first interview of mine پیلا interview جی جی بجی 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 آپ پیلا انٹریویو جو میرے ساتھ ہوا اور میں آپ بریک کیا میری بجی آپ لانچ ملی مجھ یاد رکھے گا کہ آپ نے پیلا انٹریویو ایک با چھ ڈالر و لڑ لڑ اس انٹریو کے پیچھے اب تھوڑی سی پرس میں بات ہو گی اس انٹریو کے پیچھے کسی کا ہاتھ بھی ہے پہلے انٹریو میں اور اس کے پیچھے میری بی 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 انہوں نے رات پہلے موٹیویٹ کیے اچھا بی کیونکہ میرا پہلے انٹریویو میں سوالات کیے بس یہ پہلا ہی دن ہوتا ہے پہلا ہی انٹریویو ہوتا ہے اب باقی انٹریویو آپ کریں گے اس میں آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی اور یہ انٹریویو اگر وہ دیکھ رہے ہوں گی آپ کے بیگم صاحبہ ہماری بھابی جان بھابی صاحبہ انشاءاللہ اور وہ بہت کچھ ہوں گی آپ بہت انٹریویو دیکھ دیکھ آپ کنٹیلیو کریں بہت انٹریویو کیا انشاءاللہ تو آپ یو کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ یو کس طرح موٹیویٹ ہو کس طرح ڈیجیل پاکستان کی طرف آئے کس طرح جو انٹرنیٹ کو یو ملائے جی جی میں بتاتا ہوں تب سے پہلا کام تو میں یہ کہتا ہوں یو سے بھی کہتا ہوں بھڑوں سے بھی کہتا ہوں چھوٹ بولنا بچوں نے بڑوں سے ہی تیکھا ہے کاش کسی طرح کسی طرح کہیں سے کہیں سے آپ بھائی سچ بولنا سیکھ لو سچ بولنا سیکھ بولنا سیکھو وعدہ پورا کرنا سیکھو اور جو کسی سے بات دیکھ کرو تو پورا کرنا سیکھ لو یہ پاکستان کی ترقی کا راز بھی پناہ ہے یہ ہوئی پہلی بار دوسری بات یہ ہے کہ تمام در دوستوں سے کہتا ہوں کہ آپ یوٹیوب پہ جاؤ اور جو بھی کام آپ کرتے ہو گھنٹا ڈڑھنٹا آپ اپنے مستقل کے لیے سپیر کرو یوٹیوب پہ جا کے اپنی گرومنگ کرو جو چیز آپ کو شوق ہے لکھنے کا پڑھنے کا گانے کا پینٹنگ کا کارٹون بنانے کا جو بھی شوق ہے وہاں کوئی skill سیکھ لو ورل مارکت دیں اور مارکت پہ سلائی سے بیچ اور پیسے بنائیں یہ میری دوسری بات ہے اور کچھ چیز کہنا جائیں گے ایک پوائنٹ اور میرے ذہن سے نکل گیا کہ تیسری چیز جو میں آپ کہنا رہا تھا لوگ میرے ذہن سے نکل گئی تو اور یہ ایک اور بات یاد آگئی ہے وہ میں نکل گئی تھی وہ یاد آگئی ہے وہ یہ ہے کہ جتنے میرے بڑے ہیں جو چالیس سن سال کی عمر میں ہیں اور جو مختلف تخاتر میں کام کر رہے ہیں میں ان کے آگے ہاتھ جوڑ کے یہ میں فریاد کر رہا ہوں کہ بھائی آپ بھی موبائل سیکھ لو کمپیٹر سیکھ لو کیونکہ آپ اپنی فیمیلی کو پال رہے ہو وی بچنگ کی فیڈنگ کر رہے ہو اگر آپ نے یہ کمپیٹر اور لیپ آف وغیرہ نہیں سیکھا تو آئندہ آنے والے یوز آپ کو دھکیل کی پیچھے کر دے گی اور آپ لوگوں کو اداروں میں اپنی نوکری پر رکھنا نکال دیا مجھے یوں کر دیا کیونکہ جب ادارے ڈیجی لائز ہوں گے جس کو کمپیٹر لٹریسی ہوگی تو بھائی اپنے آپ کو آئینے والے وقت کے لیے تیار کر لو تو یہ میرا امپورٹنٹ میرا میری جویس تھی ان لوگ جویس جویس رہے جی تو صاحب بہت شکریہ آپ نے مجھے اپنا قیمتی وقت دیا اور میرے لئے آنر کی بات میں سب سے پہلا آپ کو انٹرویو دوں انشاءاللہ یہ میری لائف میں ہمیشہ یاد رہے گا اور میں خاص طور سے جی ایس تی وی کا بہت شکر گزار ہوں خاص طور سے آپ مقدس مجید صاحبہ ان کا میں بینتا مشہور ہوں ان کی وجہ سے آپ لوگوں نے مجھے انوائٹ کیا کل میں نے ان کا انٹرویو کیا تھا ماشاءاللہ وہ بہت زبردست انٹرویو رہا میری صندگی کے خصورت ترین انٹرویو میں تیک تھا تو میں مقدس مجید صاحبہ کا خاص شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ آج آپ پاکستان کی بقا کے لیے ہم سب کو لڑنا ہے اور آگے بڑھ پاکستان زندہ بار تینک اللہ حافظ تینک سار اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی